بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے چھت کی اوپر جائیں وہاں پہ جا کے ریفلیکٹر رکھیں اور ریفلیکٹر رکھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں جی میئرمنٹ کریں تو اس کی سکرین کی اوپر جو لیول ہے وہ تو نکل کر آ جائے گا لیکن اگر اس چھت کی اوپر جانے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کھڑے ہو کر ہی ریفلیکٹر کو انورٹیڈ یعنی کہ الٹا کر کے اس سے چھت کے ساتھ رکھا جائے گا تو اس طریقے سے اپنے ریفلیکٹر کو دیوار کے ساتھ انورٹیڈ کر کے الٹا کر کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا ٹوٹل سٹیشن سے جو لیولنگ کا کام ہے اس کی تو ایک سیپرر جو کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ ویسے چینل کے بیچے موجود ہے تو یہ صرف اس میں میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو بلڈنگ کا ٹاپ ہے اس کے جو لیول ہے وہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں تو اس میں یہ کیا جی ہم نے جو ریفلیکٹر ہے اس کو انورٹیڈ کر کے الٹا کر کے بلڈنگ کے ساتھ رکھا گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹوٹل سٹیشن میں چلے جانا ہے جی مینیو میں چلے جائیں کوارڈینیرز میں چلے جائیں کوارڈینیرز میں جانے کے بعد آپ ابزرویشن میں چلے جائیں ابزرویشن میں جانے کے بعد جو ہائٹ آف ریفلیکٹر ہے اس کو اب آپ کیا کریں مائنس میں لکھیں گے اب جس طرح جو ریفلیکٹر ہے اس کو تقریبا سات فٹ کھولا گیا ہے یہاں پر ٹوٹل سٹیشن کے بیچ میں آپ نے جو ریفلیکٹر ہائٹ وہ مائنس سات لکھ دینی ہے اس طریقے سے یہ مائنس سات لکھ دینی ہے جب مائنس سات لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میئر یہ ابزرویشن کرنی ہے میئر کرنے کے بعد آپ کی سکرین کی اوپر جو ویلیوز لکھی ہوئے آ رہے ہیں اس میں جو زیڈ کے سامنے والی ویلیوز جو کے ریڈیوز لیوز جیسے یہاں پر آٹھ سو گیا رہے ہیں شریعہ چار چار آ رہے ہیں تو یہ جو بلڈنگ کا ٹاپ ہے اس جگہ کا جو لیوز ہے وہ نکل کر آ گیا ہے